حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا السلام علیکم حجرت میں بہار کی شٹیٹ میں کام کرتا ہوں تو وہاں پہ رہتے وقت تو کیا مجھے قصر نماز پڑھنی چاہیے کہ جو نورمل نماز ہوتی وہی پڑھنا چاہیے اور سفر کے دوران میرا نماز قضا ہو جاتا ہے تو قضا نماز پڑھنے کے بعد کرنے کے سمیں وہی قصر نماز پڑھنا چاہیے کہ جو نورمل ہوتا ہے وہی اسی کو قضا نماز میں پڑھنا چاہیے شہر یا گاؤں سے جو لوگ باہر نوکری یا جاپ کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے قصر نماز کا مسئلہ جنرل ہوتا نہیں ہے یعنی ان کو قصر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آٹھ دس دن کے اندر بارہ دن کے اندر واپس گھر آئے گا اگر کوئی شخص کام پہ جاتا ہے یا لمبی دوری پر جاپ کے لیے جاتا ہے دوسرے سٹیٹ ہو یا دوسرے نیشن ہو تو ایسی صورت میں کم سے کم بندہ مہینے دو مہینے رکھ کر ہی آتا ہے تو ایسی جگہ کہ جو اپنا گھر پریوار چھوڑ کے باہر جاپ کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر افکل تو وہ مسافر نہیں ہوں گے کیونکہ لانگ ٹائم کے لیے رکے ہیں تو اس لیے ان کو پوری نماز پڑھنی پڑھے گی اور ہر کوئی بندہ پندرہ دن سے زیادہ ہی رکھ کے آتا ہے تو اس صورت میں تو ان کو مکمل نماز پڑھنی ہوگی اس میں کوئی قصر نہیں ہوگی دوسری ایک بات یہ ہے کہ اگر بلفرض مان لیا جائے کہ کوئی ہفتے بھر میں گھر پہ آتا ہے صرف ہفتے کے لیے اپنی شہر سے دور جا رہا ہے تو اگر ایک ہفتے کے لیے کوئی سفر کرتا ہے ایک ہفتے بعد اس کو واپس آنا ہے تو اس ہفتے کے دوران تو اس کو جو نماز قصر پڑھنی پڑھے گی لیکن اس میں بھی یہ صورت ہے کہ اگر اس کو صحیح لقیدہ سنی مسجد یا اس کی امامت یا جماعت اس کی مل جائے تو وہ شک جماعت سے پوری نماز پڑھ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ قصر نماز والا جو ہے وہ پوری نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو ہر صورت میں قصر پڑھنی پڑھے گی اگر اس کو جماعت ملتی ہے تب تو وہ نماز جماعت کے ساتھ پوری پڑھ سکتا ہے اگر جماعت نہیں ملتی تو پھر اس کو قصر کرنا ہی لازم ہے پھر وہ اپنی پوری نہیں پڑھ سکتا تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی قصر کے اندر ہے تو آپ کی اختیار مرضی ہے چاہے قصر کریں یا نہیں کریں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو مرضی ہے اللہ تعالی نے جو ریایت دی ہے اس کو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوگا اور آپ کو اس وقت میں قصر پڑھنی ہوگی تو اگر آپ کام پہ جاتے ہیں زیادہ ٹائم کے لئے تو آپ پوری پڑھیں اول تو اور دوسری بات اگر امام سننی ہے یا اس کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں آس پاس مسجد ہے تو اس صورت میں بھی آپ امام کے پیچھے مکمل نماز پڑھیں اور اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے آپ مسافر بھی ہیں تو آپ قصرگی نماز پڑھیں